اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بالکل ٹھیک تو آج صبح صبح موننگ میں میں نے سوچا بچوں کو سکول چھوڑتے ہی چھوڑنے کے ساتھ آپ کے ساتھ اپنی ویڈیو شیئر کرتی ہوں اور جو میں تھوڑا تھوڑا چھوڑا چھوڑا سا میرا نیا نیا کام ہے مین جو میری روٹین ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہاں میں بچوں کو چھوڑنے کے لیے جا رہی ہوں تو تب ہی تک جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا پٹن پریس کریں تاکہ میرا آنے والا نیا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک بار وقت پہنچتا رہے میری ویڈیو کو اپنے ریلٹی میں جاننے والوں میں ضرور شیئر کریں اور آج صبح صبح موننگ میں بہت اچھا سورج تھوڑا تھوڑا نکلا ہوا تھا بہت زیادہ نہیں بادل بھی تھے ویڈر بہت نائس لگ رہا تھا تو بچوں کو سکول چھوڑتے ہوئے میں نے ویڈیو نہیں اپن کیا اسی میں ہی میں نے ویڈیو بنائی کیونکہ سردی تھی تو میں نے سوچا بچوں کو کچھ دھڑنا لگ جائے پہلے ہی کچھ بیمار ہو رہے ہیں اور کچھ ہو کے ٹھیک ہو رہے ہیں تو احتیاط کے ساتھ میں نے ویڈیو کو بنانے کی کوشش کی اور بچوں کو سکول چھوڑا بچوں کو سکول چھوڑنے کے بعد میں گئی میں نے کہا جانا تھا ہزمین کو چاہیے تھا میری مدرین لوگ کے لیے بریڈ وہ ایک ہی قسم کی بریڈ کھاتی ہیں جو عام بریڈز ملتی ہیں وہ نہیں کھاتی تو اس کے لیے ہمیں جانا تھا سینس بری تو جاتے ہوئے میں نے تھوڑے تھوڑے سے ویڈیو لیے آپ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے سورج تھوڑا تھوڑا سا اوپر نکل رہا تھا اور اس گائے اس طرف سے گر جو ہے وہ بہت نائس لگ رہے تھے درختوں کے اوپر جو تھنڈی تھنڈی سردی میں جب دوب پڑتی ہے تو وہ چمکتے ہیں تو وہ بہت اچھا ویڈ لگتا ہے بہت ہی اچھا تو یہاں سے میں نے چھوٹا سا کلپ لیا آپ لوگ کے لیے اور صبح صبح یہ ہوتا ہے کہ صبح صبح اٹھ کے جو ہم کام کر لیتے ہیں وہ دن میں نہیں ہوتے اگر یہ سوچیں چلے ٹھیک ہے بچوں کو چھوڑ کے گھا جا کے بریڈ کھاتے ہیں پھر نکلتے ہیں پھر ٹائمز زیادہ ضائع ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں ہزبن کے ساتھ آئی کچھ مجھے بھی میں نے سوچ ہے چلو میری بھی ساتھ میں شوپنگ ہو جائے گی کیونکہ وہ پھر ہزبن کہتے ہیں چلو تم اپنی کر لو جو میں کرنے آئے ہو نا وہ بعد میں کر لیں گے تو ایسا تو ہر گھر میں ہی ہوتا ہے کہ ہم شوپنگ میں کرنے جائیں اور ہمیں ملیں اور یہاں پہ لیے سپیشل آلو ہزبن کہہ رہے تھے شاید ان کے چپس جو ہیں بڑے اچھے بنیں گے لیکن اوہ مائی گوڑ میں کلپ لینا بھول گئی ہوں بلکل بھی غاس نہیں بنے تھے یہ سویٹ آلو تھے یہ دوسرے والے امی کہا کرتے تھے کہ کچھ آلو سالٹی سے ہوتے ہیں جیسے ان کا ٹیسٹ جو فیکاس ہوتا ہے کچھ ٹیسٹ میں میٹھے میٹھے سے لگتے ہیں اور یہ وہی تھے ان کے چپس بلکل بھی نائس نہیں بنے تھے اور بیکری سے آتے ہوئے بریڈلی اور پھر جانا تھا میٹ شاپ پہ پہلے میں چھوٹی شاپ پہ گئی ہوں تو وہاں سے مجھے نہیں ملا مجھے شولڈر چاہیے تھا چھوٹا سا لیم کا روست کرنے کے لیے رات میں کیونکہ فرائیڈے تھا تو اس لیے میں نے روست کے لیے مجھے میٹ چاہیے تھا تو وہ تو نہیں مجھے ملا یہاں سے پھر جانا پناہ ہمیں دور تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنے ڈیر لگے ہوئے تھے میٹ کے تو میں نے وہاں سے شولڈر لیا اور گھر آئی ہوں کافی لیٹ ہو چکے تھے تقریباً ساڑھے دس کا ٹائم ہو گیا تھا اور آتے ہی میرے دل میں آیا کہ میں گھر آتے ہی میں سوچ رہی تھی میں نے کہا آج نہ میں بناؤں گی پاکستانی ناشتہ اور وہ بھولا ناشتہ جو میری امی مجھے بنا کے دیا کرتے تھے جب ہم سکول جاتے تھے تو وہ کہتے تھے پراتھا کھالو دہیں کے ساتھ پھر دن میں بھوک نہیں لگے گی زیادہ اور کبھی وہ ساتھ پیک لنچ پیک کر کے دے دیا کرتی تھی پس جب ان کی یاد آتی ہے تو کچھ نہ کچھ ان کی یاد میں وہ کرتے ہیں جو وہ اپنے ہاتھوں سے بنا کے دیا کرتی تھی اور ان کے پراتھے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا تھا بہت یاد آتی ہے ان کی اللہ انہیں جنت فردوس میں عالم کامتہ فرمائے اور میرا پراتھا بہت اچھا بنا تھا کریس پیسا لیئر والا نائس سا اور اس کے ساتھ میں نے بنائی چائے اور چائے میں زیادہ نہیں پیتی ہوں میں گرین ٹی کا استعمال کرتی ہوں لیکن یہ پراتھا تھا تو اس کے ساتھ میں نے سوچا کہ گرین ٹی جو ہے تھوڑی سی ڈرائی لگتی تو اس لیے میں نے بنائی چائے ساتھ میں تو اس کا مزہ جو ہے نا وہ دبالا اور بہت اچھا ہو جاتا ہے اور ایسا ناشتہ واقعی ہی بہت ہیلتھی ہیلتھی لگتا ہے اپنے پاکستان میں بہت ہیلتھی امی کہا کرتی تھی اس کو کہ دن میں کھاؤ صبح صبح کھالو تو دن میں اتنی بوک نہیں لگتی اور آپ لوگوں کو زیادہ ویکنس بھی فیل نہیں ہوتی اور واقعی ان کی باتیں سچی تھی وہ صحیح کہا کرتی تھی جو بھی کہا کرتی تھی تو یہ دیکھیں میرا پراتھا کتنا اچھا بنائے اس میں لیئر بنی ہے جیسے ایک پوری میں لیئر ہوتی ہیں اسی طرح پراتھا بھی بہت نائس بنا تھا باہر والے جو سائیڈ تھی وہ کرسپی تھا اور اندر والا لیئر سوفٹ تھا اور بہت نائس ناشتہ لگا آج اور کھا کے نہ سارا دن تو بڑا سکون سے گزرا اور چائے کا ساتھ اپنا ہی کچھ مزہ ہوتا ہے اس کے بعد شام میں بچوں کو لے کے آئیوں پھر کلینی کی کیونکہ فرائیڈے تھا جمعہ نماز اثر یہ سب کچھ بھی اس میں آجاتا ہے اور پھر شام میں یہ مجھے تھوڑا جلدی کرنا تھا کیونکہ یہ میکسیمومی تین کینٹک لے جاتا ہے اون میں تو اس کو میں نے ریڈی کر کے سب کچھ لگا کے سیمپل سا لگانا ہوتا ہے اس کو کالی مرچ نمک اور ساتھ میں گالک رکھتے ہیں اور یہ جو ہے یہ روزمری ہے اور اس کا کچھ لوگ تھائم کا بھی استعمال کرتے ہیں تھائم بھی اسی طرح ہے اور یہ میں روزمری کا استعمال کرتی ہوں کیونکہ میٹ میں اس کا فلیور بہت نائز آتا ہے اور اس کو میں نے لپیٹ لپاٹ کے کپڑے لگا کے تو میں نے اس کو اون میں رکھ دیا اور یہ تین گنٹک لے بنتا رہا لیکن جب اس میں کو رکھتے ہیں اون میں تو اس کو نکال نکال کے تو بیچ میں اس کو کرنا پڑتا ہے اس کا جو پانی نکلتا ہے وہ اس کے اوپر ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ پھر میٹ جو ہے نا اس میں ایک تو فلیورنگ آتی ہے بہت اچھی اور دوسرا ڈرائی سا نہیں ہوتا تو یہ بہت اچھا اور نائس بنا تھا سب نے بہت پسند کیا کیونکہ اول میں بنتا ہی بہت نائس ہے بہت سوفٹ جوسی سا بہت ٹیسٹی جا اور لیم کا گوشت ویسے بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں نے بنائے تھے چپس جو ہم آلو لے کے آئے تھے ڈیفرنٹ والے ان کے تو صحیح نہیں بنے لیکن مائرس پیپر آلو ساتھ میں لے کے آئی تھی ان کے ساتھ بہت اچھے آلو چپس بنے تھے بہت نائس ٹیسٹی اور ڈیفرنٹ سے ایک رسپی سے حضبن نے بھی بہت پسند کیے تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے بنے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں ملتی ہوں انشاءاللہ نیکس بلوگ میں اللہ حافظ